خبر شامل کریں گے فردوس آشک آوان کی ملازمہ سے مبجنہ بتتمیزی متاثرہ لڑکی کے والد کا بیان بھی سامنے آ گیا والد کا کہنا ہے کہ فردوس آشک آوان نے ہم پر جھوٹے الزامات لگائے ہمارے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے رات پولیس ٹیشن سے واپسی پر پولیس نے ہمارا پیچھا کیا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے ابراہیم عباسی ہمارے ساتھ ہے جی ابراہیم بتائیے گا کیا بیان سامنے آیا ہے جی بالکل کل اے بی این نیوز کے اوپر خبر چلی تھی کہ فردوس آشک آوان جو ہے انہوں نے گریلو ملازمہ آمنہ ہے اس کے بعد تشدد کیا ہے جس کے بعد فردوس آشک آوان کا ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر بھی لکھا تھا کہ وہ جھوٹ ان کے اوپر ازام لگایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک گروہ ہم نے بے نکاب کیا ہے جس کے بعد آج جو دونوں بچیوں کے والد ہیں اسلام انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ اے بی این نیوز کو دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فردوس آشک آوان جو ہے وہ ہمارے پر جوٹے الزمات لگا رہے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کہاں پر مقدمہ در جا اور کس نویت کا وہ مقدمہ در کیا گیا انہوں نے سارے اس بات کی جو ہے وہ ترضیر کی ہے کہ ہمارے پر کوئی مقدمہ در نہیں ہوا فردوس آشک آوان جو ہے وہ ہمارے پر پریشرائیز کر رہے ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر بھی یہ الزم نے کہا ہے کہ پولیس میں میں یہ پیش رائز کر رہی ہے کہ آپ کو جو ہے صلاح کر لیں میڈیا پر خبر چلنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کل پھر آپ کو دوبارہ اس مقدمے میں رگڑا جا سکتا ہے دوسری طرف ہم بات کریں جو ان کی بچیاں ہیں بچیاں بچیوں کا کل بیان بھی سامنے آیا بچیوں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر جا وہ تشدود کیا گیا واش روم نہ دونے کی وجہ سے ہمارے اوپر تشدود کیا گیا دوسری طرف یہ فیملی جو ہے وہ یہ چیز کو مان رہی ہے کہ ہم نے ان سے ادوانس ستر ہزار پہ لیے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ہم بجلی کے بل دے سکیں جس کے بعد دو بچیوں نے جس وقت ہم نے ادوانس لیا اس کے بعد دو بچیاں ان کے برگار کام کرنے کے لیے جاتی تھی بڑی بچی جو آمنہ ہے اس کی عمر انیس سال ہے وہ چھوٹی بچی اکرہ ہے اس کی ستنہ سال ہے ادنی سال ہے آمنہ کے اوپر جو ہے وہ فردوس آشک آوان نے اس کو پر تشدود کیا اور اس کے ساتھ بتتمیزی کیجئے جی ابراہیم عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے فردوس آشک آوان کی ملازمہ سے مبیجنہ بتتمیزی کے حوالے سے بہت شکریہ یہاں پر بتا رہے ہیں آپ کو متاثرہ لڑکی کے والد کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے والد کا یہ کہنا ہے کہ فردوس آشک آوان نے ہم پر جھوٹے الزامات لگا ہے ہمارے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہے رات پولیس ٹیشن سے واپسے پر پولیس نے ہمارا پیچھا کیا ہے یہ بیان سامنے آیا ہے ملازمہ کی بچی کے جانب سے ہمارے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں یہ جو ڈاکٹر فردوس نے میری بچی کو تشدد کیا ہے تو ابھی وہ الزام لگا رہی ہیں کہ ہمارا آپ کا تھانے میں پہلے ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے آپ نے چوری کی ہے تو آپ چور ہیں آپ کا پورا ایک گینگ ہے ابھی الزام یہ لگا رہی ہے ٹھیک ہے تو سرے اس کے بارے میں ذرا مربانی کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آمن کریں ٹھیک ہے ایک غریب آدمی جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے وہ کام کر سکتا اور بڑا جو ہے وہ تشدد کر سکتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا لالیہ میں ریکارڈ چیک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ریکارڈ چیک کریں پہلے بھی میری بچی کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے خدا کے واسطے ان کو معافی دی تھی تو انہوں نے گلتی کی انہوں نے کہا جی ہم نے گلتی کی ماف کریں ٹھیک ہے یہاں سے مجھے الگ دمکیاں مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے انصاف انہوں نے وہ کیا جائے براہ مربانی پھر دوست عاشق آوان کی ملازمہ بچی سے برتمیزی کے حوالے سے متاثرہ بچی کے والد کا بیان سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ پولیس کے جانب سے ہمارا پیچھا بھی کیا گیا لیکن ہم بے قصور ہیں اپنے آنسا ٹھیک ہمار ٹھیک ہم لقد